ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ینگ میر دپاولی جس کی ہائٹ ہے سکسٹی فور انچز اور اس کا جو سائر ہے وہ ہے پربھات جو ایک فیمس کھوڑا ہے اور اس کی ڈیم ہے کھجانہ جو کرٹ کاکا کے باغ میں تھی پاولی کی ماں کھجانہ جو بودلی عود سے آتی تھی اور بہت ہی اپنے زمانے کی فیمس اور ریئر بلڈ لائن رہی ہے بودلی اور آج کل کے لوگ گھوڑوں کو صرف فیس بک سے فیمس گھوڑوں کے نام سے ان کی بلڈ لائن کو جانتے ہیں مگر پرانے جان کر جو بھی بریڈنگ کرتے تھی تو وہ ماں کی عود کے ساتھ ہی بریڈ کرتے تھے عود جس کو ہم کوئی کلین بھی بول سکتے ہیں جس کو گھوڑوں کی آتوں کے حساب سے ان کے نام رکھے گئے تھے اور اسی ٹائپ سے ان کی بریڈنگ کی جاتی تھی کہ ان کے جو کردار ہیں ان کے جو کریکٹرز ہیں وہ خراب نہ ہو عود کے جو جان کر تھے وہ اس کو دیکھ کے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ ان کے صبحاؤں کیسے ہوں گے اگر اب جمانہ بدل گیا ہے اب ہم لوگ صرف فیمس گھوڑے جو یوٹیوب فیس بک پہ ہے ان کے حساب سے ہی بلڈ لائن کو بولتے ہیں سو دیپاولی سٹیبلڈ ہے شری جتن سرینڈی کی سٹیبلڈ میں میرٹ یوپی میں ان کا ایسس ٹرڈ ہے جتن بھائی نے اچھلے کچھ سالوں میں ہی گھوڑوں میں پرویش کیا ہے اور بہت سارے اچھے گھوڑے اور گھوڑیاں انہوں نے کلیکٹ کی ہے اور ان کی ٹیم بھی سوپر ہے جو گھوڑوں کی کیار بہت ہی اچھے سے کرتی ہے اور گھوڑوں کی ہنڈلنگ کے بھی ان کی ٹیم کے لوگ ماہر ہیں کیونکہ وہ پہلے ڈاگز لائن میں ہونے کی وجہ سے ڈاگز کو ہنڈل کرتے تھے اور ڈاگز کی کیار کرتے تھے جو آدمی خود سمجھدار ہے اور اچھے طریقے سے گھوڑوں کو رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس سو طریقے ہیں ان کو رکھنے کے اگر مالک کی اچھے ہی یہی ہے کہ گھوڑوں کو رسوے باندھ کے اور ٹھیک ٹاگ رکھا جائے تو اس طرح گھوڑے رہتے ہیں اگر مالک اپنے دل سے گھوڑوں کو سکھ سودائے دینا چاہتا ہے تو وہ کہیں سے بھی اچھے لوگ اچھا کھانا اور اچھا دانا نور لیتا ہے میں نے بھی اس گھوڑی کو شو کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہاتھ اجمایا گھوڑے کو فری ہینڈ شو کرنے کے لیے یا لوز رسی پہ شو کرنے کے لیے آپ میں بہت ساری پیشنٹ اور آپ کی باڈی لینگوئن ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی گھوڑا فلو کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ فلو کریں اور اس کی رسی پہ پریشر کم سے کم آئے یہ کافی مشکل کام ہے پھر بھی اگر جگہ اچھی ہو اور گھوڑا موڑ بھی ہو تو آپ اس طرح سے گھوڑے کو شو کر سکتے ہو موسیقی